آپ نے کئی ودوانوں کو تیار کیا ہے آپ کے ششے رہی ہیں اس میں ایک نام ہے تو بابا رام دیو کا ہے بگ بگ دو ورس یہاں پر رہے اور اس سنسکرٹ پڑھنے کے لیے وہ آئے تھے پرشارتی تھے بہت ہی اپنے بڑوں کے پرتیشت دھاوان تھے بہت ہی زیادہ مہنتی تھے ساستر تو ہمیں درشتی دیتا ہے اور دھرم تو آچرن کی چیز ہے پرتیق آتمک دھرم تو پرتیق تک ہی ہے اس سے ہمارے آچرن ایفیکٹیڈ ہوئے ضرور ہے وید کا جو مول ہے اور اس سنسار کا جو مول ہے پدارت کا جو مول ہے وہ پربشور ہے آپ نے کئی ودوانوں کو تیار کیا ہے آپ کے ششے رہی ہیں اس میں ایک فلال میں اگر چرچت نام ہے تو بابا رام دیو کا ہے اور آپ پتنجلی رہے بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے ان کے بچپن کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے یا پھر آج جہاں وہ پہنچے ہیں سنگھرس کر کے اور آج انہوں نے یوک کو پوری وشو میں خیاتی پرابت کرائی ہے جس طریقے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو ایک ویدیال ہے تو پیاؤ جیسے ہوتا ہے منی جیسے پیاسے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی لگ بگ دو ورس یہاں پر رہے اور اس سنسکرط پڑھنے کے لیے وہ آئے تھے اور اس سمیں تو ان کے جیون میں جو مول چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ہیں وہ کہ وہ بہت پرشار تھی تھے بہت ہی اپنے بڑوں کے پرتشت دھاوان تھے بہت ہی زیادہ مہنتی تھے جس کام میں بھی ان کو لگا دیا تو پیچھے نہیں اٹھتے تھے تو وہ بیج روپ میں تو دکھائی دیتے ہیں پر ایسا کچھ اس سمیں ایسا ان کی یوجنا میں یہ سب نہیں تھا کہ مجھے آگے چل کر کہ یہ کرنا وہ کرنا ہے پر وہ جو کر رہے تھے وہ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا ویدیہ دھیان کر رہے تھے یہاں گرکل میں جیسے گائے سیوہ جھاڑو لگانا اور بکشا لانا اور یہ سب وہ کرتے تھے ان کو جو بھی بتایا گیا اور بڑے نشتہ سے کرتے تھے بہت ہی زیادہ بہت ادھک جو ہے ان کے جیون میں یہ گن ہے کہ جو کرتے ہیں اسی میں لین رہتے ہیں تو اسی ان کے سوابھاؤں نے ان کو آگے بڑھایا اور دیرے دیرے آگے سے آگے ان کو راستہ ملتا گیا جو چاہتے ہیں وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور آج وہ اسی ستھیتی میں ہیں اسی برگار اور بھی بہت سارے ویدیارتی آئے ہیں ہاں مونی ستی جی جی بھی ہیں سوامی وشوانگ جی ہیں اور اسی طرح سے وہ بھی رہے ہیں دکشن میں آئے ہیں ایک دو سنستائیں وہ یہی سے پڑھ کر کے ادھن کر کے گئے ہیں جیسے آچار نرندر جی ہیں وہاں پر حدراباد میں گرکل ہے اور سانتی دھام میں گرکل ہے آج انتاریہ جی کے بیٹے صدار جی اور ان کے پورے وہ ایک ٹیم یہاں پر تیار ہو کر کے وہاں گرکل چل رہا ہے کاویری کے تٹ پر شانتی دھام اوم سانتی دھام نام سے ایک سنستہ ہے تو وہاں پر وہے لوگ کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ابھی پتنجلی میں جانے کے بعد تھوڑا ایکسپوزر ادھیک ہو گیا کہ مجھے بھی موقع مل گیا اور لوگوں سے بھی جب پریچے ہو جاتا ہے تو لوگ بھی جڑ جاتے ہیں اور آج کل کرونا کے بعد جو یہ آن لائن کا سسٹم ہے اس سے پورے وشو میں آج کل بھی یوٹو کے پر بہت سارے کارکرم چل رہے ہیں تو چل رہا ہے سوامی جی ایک اور پرشن کرنا چاہوں گا آپ سے جس طریقے سے آج دھرم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دھرم کس استطی میں ہے کیونکہ ساستروں کے ودوان بہت کم ہوتے جا رہے ہیں یا ساستروں کو بہت کم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی جیدہ دھرم میں گھسنا نہیں چاہتا لوگ وہیں تک سیمیت رہنا چاہتے ہیں کہ مندر جائیں اور آئیں بس یہی دھرم ہے کیا کہنا چاہیں گے آج سماج کو لوگوں کو حالانکہ یہ ودیا ولپ تو نہ ہو اس لئے نہیں دو ایک تو ساستر کا پکس ہے ساستر تو ہمیں درشتی دیتا ہے اور دھرم تو آچرن کی چیز ہے منی درشتی کے بعد ہم اس کو اپنے آچرن میں لائیں یہ ایک پیاس کی چیز ہے مطلب ایک ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ ہم اس چیزوں ان چیزوں کو ہم اپنی ضرورت بنائیں اور اپنے جیون میں ان کو دھارن کریں یہ ایک الگ چپٹر ہو جاتا ہے مہنی ساستر جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں درشن اپنی شد وید یہ سارے جو سریمت بھگوت گیتہ ہائر وید اتیادی ان ساستروں سے ہمیں سمجھ ملتی ہے درشتی ملتی ہے سماج کو دیکھنے کی پرکرتی پرکرتی کی عشور کو ریلیشنسیپ کو کرموں کو کرموں کو کس بھاؤ کے ساتھ کرنا چاہیے یہ سارا سب دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو درشتی مل گئی درشتی کے بعد یدی آدمی کی چاہ ہے آدمی یدی چاہتا ہے تو اس درشتی کے لئے اس درشتی کو اپنے جیون میں دھارن کرنے کے لئے وہ پریتن شروع کرتا ہے تو یہ ایک پھر الگ دھارہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سب ہی لوگ ساستر پڑے ہوئے ساستر پڑنے کے بعد ان سب میں یہ پیاس جاگ جائے کہ میں دھارمک بنوں ایسا ضروری نہیں ہے ملو وہ ساستر پڑ کر کے بھی ان کے اندر یہ اچھا ہو سکتی ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں میں پرسدھی پرسدھی پرابت کروں میرے بہت سارے شش سے پرسیس سے ہوں بہت سارے لوگ میرے بشو میں میری ہو بشو میں کھیاتی ہو سب میرے کو پہچانے جانے تو راجنیتی میں بھی میرا ہاتھ ہو ایسے ایسے بہت ساری اچھیں آگے بڑھ سکتی ہیں ساستر پڑھنے کے بعد بھی تو دھارمک جیون کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی انتراتما سے پھر وہ جو رشیوں نے جو دشا دیئے ساستروں نے جو رشی ہم کو دشا دیئے اس دشا کو اپنے بھیتر کرنے کے لئے کوشش کرنا تو وہ کنی کی ہوتی ہے تو وہ اس راستے میں بڑھ دیں تو دھرم کا سممن تو پورا ہمارے آچرن کے ساتھ ہوتا ہے میں نے کہا کہ دو طرح کا دھرم ہوتا ہے ایک پرتیق آتمک آچرن آتمک تو پرتیق آتمک دھرم تو پرتیق تک ہی ہے اس سے ہمارے آچرن ایفیکٹیڈ ہو ہے جرور ہی نہیں آچرن پریورتی تو یہ جرور ہی نہیں آخری پرشن آپ سے یہ سبھی ویدیاں جو آج ہیں وہ ٹیکنولوجی ہو اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم الگ سے سنیاسی بنیں گے اچارے بنیں گے الگ سے وید ویدیا کا پارٹ کریں گے تو ہی ہمیں ساسطروں کا ادھیان کرنے کو ملے گا کیا سبھی ویدیاں وید کے بھیتر ہی آتی ہیں اور کیا ہم ان ویدیاں کے ساتھ بھی رہ کر کے یا ہم ڈوکٹر انجینئر بن کر کے بھی ساسطروں کے انسار کاررے کر سکتے ہیں ساسطروں کے انسار چل سکتے ہیں اور ایک سنیاسی کے طور پر ہم سماجک جیون بھی جی سکتے ہیں یہ جو ویدیاں تو دو پرکار کے ہیں ایک پرہ ویدیا ایک اپرہ ویدیا ہم اس کو ویبازت کر دیکھیں اپرہ ویدیا میں ساری بھوتک ویدیا آج جو سکول کولیجز میں پڑھائی جاتی ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے چاہے میڈیکل سائنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے یا اور جو بھی ویشہ پڑھائی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ ساری اپرہ ویدیا کے چھتر میں آتی ہے رہی بات وید میں کیا یہ ساری ویدیا ہیں تو مہرسی دیانان اس یوگ میں ہوئے انہوں نے یہ ستھاپنا کی وید سب ستھ ویدیا وں ستھ ویدیا اور جو پدارت ویدیا سے جانے جاتے ہیں ان سب کا آدھی مل پرمیشور ہے مہنی پدارت کا بھی پرمیشور ہے تو پرمیشور تو مول ہو گیا پرمیشور کا جو جیان ہے اس کو وید کہتے ہیں اور وید مطلب منوشی کے لیے پورنتہ کے لیے منوشی کی پورنتہ کے لیے جو آوشک ہے وہ دیشہ وہاں پر ملی ہے مل رہی ہے اس میں ہے اب منوشی کی بدھی کا ایک بار جب اکاس ہو گیا تو اس میں تو پھر بدھی جتنا بھی آگے بڑھ سکتی ہے وہ تو پھر اس میں ضرور نہیں کہ ہم بید میں کھوز کھوز کر اور ہم پھر بدھی کا بھکاس کر دیا جب آدھی کال میں جا کر دیکھیں گے جب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا سادن تو اس سمیں جو دشات ملی گاڑی مناؤ رت چلا پسو پالو کرشی کرو کرشی کریں گے تو حل اس سمیں کے لیے وہ بہت بڑی چیز تھی ایسا کیسے ہونے چاہیے اس سمیں جب آدھی کال میں تو وہاں تو وید کی آفشکتہ تھی اور اس دشا سے دماغ منشک آگے بڑھ گیا اس کا جیوان آگے بڑھ لگا اس کی بدھی کا بکاس ہو گیا بدھی کا بکاس ہونے پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وید کے دوارہ یہ بدھیاں آگے وکشت ہوں گی اب تو بدھی نرند تر اپنے آت بڑھ تی رہے گی وکاس کرتی رہے گی آتما جیان کے لئے وید کی زفداز بھی آتما بدھی کے لئے بھوتک بدھی کے لئے وید کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے وہ تو بدھی وکاس کرے گی پر آتما ہاں مطلب یدھی ہم آتما کو جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون میں مکت ہونا چاہتے ہیں اپنے جیون کو شانتی میں جینا چاہتے ہیں دوسروں کو بینہ بادہ پہنچائے اپنے آپ میں پورنت سے جینا چاہتے ہیں تو وہ جو طریقہ ہے وہ وید ہم کو جو دشا دیتا ہے بلہ بسیس روپ سے آتما کے شورو کو بتاتا ہے بسیس روپ سے ہمارے زیون میں کیسے دھرم کی ستھاپنا ہو وہ طریقہ بتاتا ہے وہ سارا نردیش جو ہے آج بھی اتنے آوشک ہیں جتنے لاکھوں کروڑوں اور سال پہلے تھے سوامی آخر میں میں خیالنا چاہوں گا سلوک تو بہت سارے ہوتے ہیں پیتیا دادات وینیم وینیاد یا تی پاترت آم پاترت واد دھنم آکھنو تی دھنا دھنا دھرما تتا سکم معنی یہ ایک سلوک ہے ابھی وادن سیل سی نتیم برد سی وینا چتوار تس سی ورد آی ویت ی ش بن نرانتر ہم ابھی وادن سی لوتے ہیں تو اس سے ہمارے جیون میں اپنے بڑوں کی بزرگوں کی خوزہ کرتے ہیں ان کا ستکار کرتے ہیں آئیو ویدیا یش اور چار چیزیں بڑھتی ہیں تو اس طرح سے ہمارے یوکوں کو ضرورت ہے یہ بات کرنے کی کہ ان کو ہمارا جو یو باوستہ ہے جو ارجا کا بھرا ہوا وہ بندھار ہوتا ہے اس ارجا کو دوسری دشا میں نہیں لگا جاتا تو ارجا کام باسنا میں بدل جاتی بس ایک ہی چھتر رہ جاتا ہے اس ارجا کا کام میں پریورت ہو جاتی اس ارجا کام ارجا ہمارے شریف میں بہ رہی ہے اس کو لگائیں اس کو ہم شانتی پرابط کرنے لگائیں جیوان کو سمجھنے میں لگائیں اپنے جیان کو بڑھانے میں لگائیں تو اس سے یوہ ورک کلیان ہو سکتا ہے باقی تو دھن کمانا سکل کتپن ہونا باڑی باڑی یوز نائک پوری کرنا یہ ہوتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا یوہ لوگ بھی اپنے اپنے سنسکار کے انسار کریں گے لیکن سچی سانتی تو تب ہی ملے گی پورے اس تتو کو جب ہم جب ہم بنمرتہ کے ساتھ جیون کو ہم اپنے آتما کی طرف موڑیں گے یہ ہی سندیش یوکوں کے لئے ہو سکتا ہے باہی جگت میں تو دوڑ ہی رہے ہیں اس میں کہنے بات ہی نہیں آنطرین زیون کی آگے بڑھے یہ ہی کہہ سکتا تو سوامی جی کا بہت بہت دھنیواد سوامی جی اور اب سوامی جی نے ایک ایک شبد میں ایک لائن میں جو گیان ہے اس کے بعد میری کچھ بھی کہنے نہ نہ کوئی اچھا ہے نہ کوئی اوشکتہ رہ جاتی ہے پھلال اس ویڈیو پہ بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹریویو سوامی جی کا آگے کسی کے جیون کو بدل سکتا ہے تو شیئر بھی ضرور کریں